تیسرا پارہ ہے تلکر رسول اس میں ہماری سورت البقرہ اینڈ ہوگی سورت العالمران شروع ہوگی سورت البقرہ میں آیت القرصی کی فضیلت کے بارے میں ہم جانیں گے پڑھیں گے سمجھیں گے پھر وہ خیر کثیر پہ بات کی گئی ہے اور سورت العالمران میں آیت مباحلہ ہے اور سورت البقرہ کے اینڈ میں آیت دین ہے کرس کی آیات ہیں چلیں ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں انشاءاللہ پڑھتے ہیں تیسرا پارہ تلکر رسول انشاءاللہ جو آیت مباحلہ جو نجران سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا آپ سے جسم کے پاس اس کے بارے میں بھی جانیں گے سمجھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اور قیام اور طریقا رمضان اور سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل افدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ماتبیتنا اندالموتی بلا الہ الا اللہ اے اللہ اے رب کائنات موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب کردینا کلمہ شہادت پہ ہمیں ثابت قدم رکھے گا آمین یا رب العالمین تو ابھی ہم اخلاص لیت کی دعا کر لیتے ہیں کہ ہم خالص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لئے جمع ہوتے ہیں اور دور قرآن کرتے ہیں اللہم مجل عملی کلہ صالح و جلو لی وجہ کا خالص و لا تجلی احد فی ہی شیعان تو انشاءاللہ ہمارا تیسرا پارا ہے آج یہ تلکر رسول میں ہم جو ہے پہلے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں ابودردہ رضی اللہ عنہ نبی سرسم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سرسم نے فرمایا جو شخص ان کی تلاش میں کسی راہ پر چل پڑے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی رہا آسان فرما دیتا ہے بے شک فرشتے طالب علم کے عمر سے خوش ہو کر اس کے لئے اپنے پر بشا دیتے ہیں یقیناً عالم کے لئے آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات مفرق طلب کرتی ہے یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مشلیاں بھی اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے کسی کو دینار اور دھرم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا اس لئے جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے علم نبی اور آسے طرح نبی سے پورا پورا حصہ لے لیا تو کتنے سارے ہمیں اس میں اللہ تعالی جو عجر دے رہے ہیں جنت کی رہ دور قرآن کے لئے بیٹھیں گے قرآن و سنت کو کھول کے پڑھتے ہیں تو جنت کی رہ آسان فرما دیں گے فرشتے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں پر بشا دیتے ہیں اور جو ہے آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس وقت ہمارے لئے مفرق طلب کر رہی ہے چوٹی اپنے بل میں اور ساری مخلوق پانی کے اندر کی مشلیاں بھی ہمارے لئے دعا کرتی ہیں اور جو ہے ہمیں عابد پر فضیلت ہو گئی جیسے کہ چاند کو جو ہے ستاروں پر فضیلت ہے اور جو ہے یہ نبی درم دینان نہیں چھوڑتے وہ جو ہے کہ براست میں کیا چھوڑتے ہیں دین کا علم چھوڑتے ہیں تو یہ کتنے سارے ہمیں عجر و ثواب ہیں ماشاءاللہ میری پیاری بہنوں چلیں اب ہم جو ہے تیسرا پارہ کریں گے انشاءاللہ تو تیسرے پارے میں ہم کبر کریں گے ہماری پہلے تو یہ صورت البقرہ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی آج پھر آیت القرسی کی فضیلت ہے اس کے بعد جو ہے آیت ربا ہے آیت دین ہے اور جو ہے حکمت کی بات حکمت ہے کہ حکمت کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر صورت العالی عمران شروع ہوگی اس میں آیت مباحلہ پڑھیں گے جو نجران کے لوگوں یہودیوں کے ساتھ آپ سے سمجھے کی وہ آیت ہے آیت مباحلہ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تلک الرسول تیسرا پارہ رسول صورت اللہ آیت مباحلہ مباحلہ آیت مباحلہ آیت مباحلہ آیت مباحلہ ورزع بارضمند رسولت وآتینا عیز بنا مريم موسیقی 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 ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ شروع اللہ کے نام سے جو بیندہ مہربان ناہیت رہن فرمانے والا ہے پلکر رسولو فضلنا بادہم علا باد منم من قلم اللہ ورف آبادہم درجات یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی طرف ممامور ہوئے ہیں ہم نے ان کو ایک رسول سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کی ہیں ان میں کوئی ایسا تھا جن سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے اور آخر میں اللہ نے عیسی علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی انداد کی اللہ تعالی نے خود اپنے فیصے سے ایک چیز کو دوسری چیز پر اپنی رحمت سے خود اپنے علم اور اپنی حکمت اور مشیط کی بنا پر ترجیح دی فضیلت دی اور یہ فضیلت ہم ہر چیز کے اندر دیکھ رہے ہیں ستارے ستاروں کے اندر تمام درق ایک جیسے نہیں تمام پھل ایک جیسے نہیں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں انہیں اسی طرح اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی واضح ہو کہ مقام رسالت میں سب برابر تھے یہ خاص خصوصیت تھی کہ کسی کو ایک چیز میں عطا کی کسی کو دوسری چیز میں اسی طرح رمضان کو باقی مہینوں میں فضیلت عطا کی لیلت القدر کو باقی راتوں پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے جس کو جس پر چاہے فوقیت اتا کرے تو اسی چیز کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ ان میں سے اس نے بعض پر فضیلت اتا کی کسی کی خصوصیت کیا تھی کہ ان سے اللہ نے کلام کیا اور کسی کو انبیاء کی امامت کا منصف دیا بعض کو ان میں سے بعض پر بلند درجے اتا کی عیسیٰ ابن مریم کو خصوصیت کیا تھی کہ ان کو رحول قدوس کے ساتھ مدد کی گئی کیونکہ وہ پنگوڑے میں ہی بولنے لگے تھے اپنی والدہ کا دفاع کرنے لگے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ان کے فالورز تھے ان کے ماننے والے تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی خصوصیت کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے فرق کرنا شروع کر دیا اور بعض وقت اپنے پیغمبر اور اپنے بزرگوں کی عقیدت میں وہ جو ہے حس سے تجاوز کر جاتے تھے اور دوسرے گروہ کے ساتھ یا دوسری امتوں کے ساتھ جھگڑنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے آگے اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا یعنی اللہ تعالیٰ اگرچہ اختلاف کو پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس نے اختلاف کی گنجائش رکھی پھر اللہ فرماتے پھر کوئی ایمان لیا اور کسی نے کفر اختیار کیا وہاں اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگیز نہ لڑتے اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو غلط کام کرنے سے روکتا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے آیت 254 یا ایواللزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب یہ آئے نا یا ایواللزین آمنو تو کہی آپ رکھ سکتے یہ ہم نے سنا اور اطاعت کی انفقو من ما رزقناکم خرش کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق اطاعت کیا ہے یا ایواللزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقو خرش کرو کیا من ما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق اطاعت کیا ہے تمہارا اپنا ذاتی نہیں ہمارا ہی دیا ہوا ہے ہم نے تمہیں یہ دے کر دوسروں پر فضیلت اطاعت کی ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش چلے گی اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اب جو ہے قرآن پاک کی عظیم آیت شروع ہوتی ہے وہ کونسی ہے آیت القرصی تو انشاءاللہ ہم آیت القرصی سنتے ہیں موسیقی اللہ وہ زندہ اور جعوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے لا تا خضوہ سنتوں ولا نوم نہ وہ سوتا ہے نہ اسے انگ آتی ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جنام میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آسکتی اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ان کو دینا چاہے اس کی کرسی زمین اور آسمان میں چھائی ہوئی ہے یہ قرآن کی عظیم آیت ہے کرسی کے متعلق ابن عباس فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے فٹ سٹول ہے وسیہ کرسی یہ سماواتی ولد اس کی کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے اور ساتوں آسمان اور زمین کی کرسی کے مقابلے میں بس اتنے ہیں کہ جیسے وسیہ میدان میں ایک چھوٹا رنگ ہو چھلا یعنی سارے آسمان اور زمینیں اس کی وسطوں کا اندازہ ہم لگا نہیں سکے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں بہت بڑے سہرہ میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑاوا ہو جو دور سے نظر بھی نہ آئے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا وَلَا يَهُودُهُ حِفْزُهُمَا اور اس کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بلند ہے بہت بڑا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پانچ نام اور پچیس صفات کا ذکر کیا گیا ہے یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے تو ہم اس خین پر دیکھتے ہیں کہ آیت القرصی البقرہ 255 آیت القرصی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے جنت میں لے جانے والی آیت ہے ہم نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کو ضرور پڑنا ہے آیت القرصی سورة البقرہ 255 شیعتین سے محفوظ کرنے والی آیت ہے آیت القرصی میں اللہ کے چھبیس صفات کا ذکر ہے یعنی یہ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کے اسماع و صفات کا ذکر ہے پانچ نام ہیں اور باقی ساری صفات ہیں ہم سب کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا جاکتا رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے حدیث مبارکہ عبی بن قعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دورایا تو عبی بن قعب نے کہا کہ آیت القوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یا ابن منظر تم کو علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے خبزے میں میری جان ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے جیسی صورت عطا فرما دے اور اس آیت کو پڑھنا رات بھر انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ شیطان نے ابو رہرہ کو خود یہ بات بتائی جس کی تذبیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو اللہ کی طرف سے صبح شام تم پر ایک فرشتہ نگے مان مقرر رہے گا اور صبح تک تمہارے پاس شیطان پھٹپنے نہ پائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کا یعنی بات سچی ہے مگر وہ جھوٹا ہے وہ شیطان تھا اس آیت میں سب سے پہلا نام ہے اللہ اللہ یہ نام بہت بابرکت ہے بہت پاورفول ہے قرآن مجید میں آتا ہے تبارکس نوربی کا ذو جلالی والیکرام بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے حقیقت تو یہ کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اسلام کے ساتھ مکاننا چاہیے حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھوکنے یا گدے کے ہنگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے اور جب پاؤں سکون کر جائے تو باہر کم نکلا کرو کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جیسے چاہے منتشیر کرتا ہے اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو کیونکہ شیطان دروازہ نہیں کھو سکتا جس سے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کا مو بند کر دیا کرو یعنی پرے تو مشکیزوں میں پانی ہوتا تھا یعنی اپنے برطن ڈھاک دیا کرو مٹ کے ڈھاک دیا کرو برطنوں کو اندھا کر دیا کرو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کپڑا اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے تو اس طرح آپ محفوظ ہو جائیں گے یعنی شیعتین آپ کو دیکھ نہیں سکے گا لیکن جو شخص اللہ کا نام نہیں لیتا وہ حقیقت شیطان کا ساتھی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے کہا کہ میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رس واضح کر دیا تو میرا رس کہا ہے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رسک ہے تو کچھ بھی اگر ہم کھاتے ہیں اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں اس پر اللہ کو یاد نہیں کرتے تو ایک طرح سے ہمیں اس طرح ہمیں نہیں فائدہ پہنچاتا ابلیس کو فائدہ دیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ الہ الا ہوا الہ کا ذکر کیا گیا لا الہ الا ہوا جو ہے لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھ رہا جھو جائے گا تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے ہی سے تو انسان جانم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے جس کا آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ ہماری زمانوں پر جاری کر دے موت کے وقت اور ہمیں ثابت قدم رکھے تو اس کلمہ کی بکت سے وہ قیامت کے دن جانم کے آگ سے محفوظ ہو جائے گا اور اگر وہ کسی وجہ سے چلا بھی گیا دوزت میں تو اسی کلمہ کی بکت سے وہ باہر بھی آ جائے گا لیکن جس نے یہ کلمہ نہیں پڑا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جانم کی آگ کی نظر ہو جائے گا پھر اللہ سمیت علیہ کی صفات الحیو القیوم کا ذکر ہے یہ بھی بہت زبردست صفات ہے ان میں اللہ سمیت علیہ کا اسم آزم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقعے پر جب حالات بہت تنگ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسماء کو پڑھ کر دعا کی تھی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیز حدیث میں آتا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدی السماوات یا حیو قیوم انی اثر کا اے آسمان کو عدم سے مجود میں لانے والے اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یعنی میں تجھ سے مانتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو پہلے اللہ کو ان ناموں سے پکاریں پھر دعا مانگیں سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ وبحمده اللہم انی اصلکا علمن نافعن یا بدی السماواتی یا حیو یا قیوم انی اصلکا اور پھر لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے فرسطول کا اور قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اپنی کرسی پر نازل فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے یعنی کرسی کے نور کے ممبر ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نہیں نبی آئیں گے تمام انبیاء آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے صدیق اور شہدہ آئیں گے یہاں تک کہ وہ اس پر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے اس کے ساتھ شہدہ اور صدیق بھی چڑھیں گے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے وہوہوالعالی والعظیم وہ بہت بلند ہے بہت عظیم ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں اس لئے ہمیں اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم اسی طرح صبح شام بھی آپ سو دفع یہ تذبیر پڑھ سکتے ہیں صبحان اللہ علی عظیمی و بی حمدی جو شخص صبح اور صبح کی طرح شام کو یہ سو مرتبہ پڑھے گا اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سے ٹاپ پر ہوں سب سے اوپر ہوں تو صبح شام اس تذبیر کا وزش کرنا شروع کر دیں کر دیں گے کیونکہ ہم اللہ کی ذکر کی قصد کریں گے اللہ کے محبوب بنیان ہوں گی وزاکرین وزاکرین اللہ کسینا وزاکرات وزاکرین اللہ کسینا وزاکرات اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر اچھا پھر اتنے فائدے ہیں اسکار کے اس لئے علم حاصل کرنے کے حریز بن جائیں کہ مجھے وہ ساری باتیں پتا ہونی چاہے جس سے میرے درجے اللہ کی نگاہ میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں بلند ہو جائیں میرے درجہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو ہاتھی ہیں سمام کورسز کرتی ہیں وقت پہ آ جاتی ہیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہم ٹاپ پر ہو اللہ کیا دنیا میں ٹاپ پر ہونا کیا ہے اللہ کی نظر ہمارا مقام ہو تو درجہ کلیں گے آئیو زندہ لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں جو آ جائیں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور ڈسپلن نہ رکھیں اس کا مطلب یہ ہے میری بہنوں کی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا پھر ہم دیکھ ہاں آپ اس کے اچھا قد تبین الرجدو میں نلگئی صحیح بات غلط بات سے چھاٹ کر الگ رکھ دی گئی ہے جو کوئی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے اس نے ایک ایسا مضبوط سارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ جس نے اس کا سارا لیا سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے دنیا کے دوست ہمیں چھوڑ دیں گے اس کا دوست جو اللہ قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے اللہ اس کا دوست بن جاتا اور جس کا دوست اللہ ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار تاغوت ہوتے ہیں وہ انہیں روشنی کی طرف سے تاریکیوں کی طرف کھیش لے جاتے ہیں یعنی وہ اللہ کی نافرمانی سکھاتے ہیں اور زبردستی غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتے ہیں یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی بات جو پیشے کی گئی کہ اب اس کو مثالوں سے سمجھایا جائے گا کہ اللہ سمعت اللہ اپنے دوستوں کو کس طرح ہدایت کی طرف نور کی طرف روشنی کی طرف لے آتے ہیں ان کے لئے خیر اور بھلائی لگ دیتے ہیں 258 فرمایا کہ تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا اور ابراہیم سے اللہ کے دوست اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا اور یہاں پر یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کا دوست ہوتا ہے پھر ان کو کس طرح وہ مدد دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عراق کے بادشاہ نمرود کے ساتھ ایک جھگڑا ہوا اس خالہ ابراہیم ربی اللہ زی یوہی و یمید اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم اسے ذرا مغرب سے نکال لاؤ یہ سن کر مرگترین حق ششدردہ رہ گیا اور اللہ ظالموں کو رائے راست نہیں دکھاتا یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے دلیل کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کو ایسی قوت دی کہ وقت کا بادشاہ نمرود حیران پریشان ہو گیا لا جواب ہو گیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو ایک الہ سمجھتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے میرا الہ وہ ہے اگر تم بھی الہ ہو تو مغرب سے نکال لاؤ تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا 259 یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا اب یہ کون شخص ہے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں زیادہ مشہور حضرت عزیر کا نام آتا ہے تو وہ جو اپنی چھتوں پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اندھی پڑی ہوئی تھی اس نے کہا یہ آبادی جو حلاق ہو چکی ہے اسے اللہ دوبارہ کیسے زندگی بخشے گا اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سو برس تک مردہ پڑھا رہا پھر اللہ نے اس ساتھ دوبارہ زندگی بخشی اس سے پوچھا بتاؤ کہ کتنی مدت پڑھے رہے اس نے کہا کہ ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا فرمایا کہ تم پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو اس میں ذرا تغیر نہیں آیا دوسری طرف ذرا اپنے گدے کو بھی دیکھو کہ اس کا بنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے اور یہ ہم نے اس کے کیا کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دینا چاہتے تھے پھر دیکھو ہڈیوں کے اس بنجر کو ہم کس طرح اس پر گوش پوش چڑھاتے ہیں اس طرح حقیقت جب اس پر نمائع ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی مزید یقین چاہتا ہے کہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کس طریقے سے اسے یقین دلاتے ہیں اس کے لیے کسی مثالیں قائم کرتے ہیں تیسی مثال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علم کے تین درجے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے پہلے ہم علم کے تین درجے ہوتے ہیں اصل میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یقین کرنا چاہتے تھے یقین تو ان کو اتھائی اللہ کی بات پر وَإِسْقَالَا عِبْرَاهِمَا رَبِّ عَرِنِي قَيْفَةُ اُحِي مُوتَا یقین کہ کہ اے اللہ ابراہیم نے جب اپنے رب سے کہا کہ آپ موت کو کیسے زندہ کریں گے مردہ کو کیسے زندہ کریں گے تو یقین کے تین درجات ہوتے ہیں علم الیقین حق الیقین عین الیقین ٹھیک ہے یقین پورا ایمان ہے اور ایمان کا آلہ ترین درجہ ہے تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بس ایک سوال اٹھا تھا ایک خیال آیا تھا کہ لیکن اتمنان قلب کے لئے مزید پوچھتے ہیں تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو کہ پوری قوم کے مقابلے میں واحد اپنے رب پر ایمان لانے والے تھے اور رب کی اطاعت کرنے والے تھے جنہوں نے سارے معاشرے کی مخالفت مل لے کر آگ میں جانا گورا کر لیا اتنا زبردست ایمان تھا ان کا اتنا پکتہ یقین تھا ان کا لیکن ان کے دل میں بھی خیال آیا ان کے دل میں بھی سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ کیسے اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے یہ بھی ایک اندھیرہ ہی تھا اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے ابھی اس خیل پر دیکھا علم الیقین ہے اللہ تعالیٰ فرماتے گا ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا اس نے از کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اتمنان درکار ہے فرمایا اچھا تو چار پرندے لے لو اور ان کو اپنے آپ سے معنوس کرو پھر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو پکارو وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے کوب جان لو کہنے پر پرندے جن کو تم نے اپنے پاسے معنوس کیا دوڑتے چلے آرہے منے کے بعد تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس پر قادر نہیں بات ساری روحوں کو سمیٹ سکے ان کو دوبارہ زندہ کر دے ان کو دوبارہ جسم عطا کر دے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے فمئی اخفر بالتاغوت ویم من باللہ فقدستم سقبل عروت الوسقہ نان فی سامالہ تو ایمان کی مضبوطی ان لو کو نصیب ہوتی ہے جو تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کی دوستی ان کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت میں اطاعت میں جم جاتے ہیں ایسا ایمان لاتے ہیں کہ پہاڑ Rudolph جائیں وہ نائرے اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے اللہ ہمارا بھی ایمان ایسا کر دے اللہ پختہ یہقین وہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خج کرتے ہیں وہ ایک وہ بزنس ہے جو آپ دنیا کے لئے کر رہے ہیں ایک وہ بزنس ہے جو اپنی آخرت کے لئے کر رہے ہیں دنیا میں جو کر رہے ہیں اس کا فائدہ دنیا ہی میں رہ جائے گا اور آخرت کے لئے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالی نکلیں ہر بالی میں سو دانے ہو اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑا دیتا ہے وہ فراغ دس بھی ہے اور علیم بھی ہے تو سو دانے جو ہے سات بالی سیون ملٹی بلائے بائے ہنڈرڈ تو کیا ہوگا سات سو بن جاتے ہیں ٹو سکسی ٹو اللہزین یونفقونا اموالہم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خش کرتے ہیں سم مالا یدبعونا ما انفقو منو ولا ازن اور پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں یعنی کسی کو تقریف نہیں دیتے ان کے لئے پھر کیا ہے لہم اجرہم اندہ ربیم ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوفون علیہم ولا ہم یعزنون ان کے لئے نہ رنج ہے اور نہ کوئی خوف ہے ٹو سکسی ٹی قولم معروفون ومغفرتن خیرم من صدقتن یدبعو ازن ایک میٹھا بول اور ذرا سی بات ایک میٹھا بول اور ذرا سی بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو یعنی دینا ہو تو بھلے مانسوں کی طرح دیجئے احسان جتا کر نہیں دیجئے من اور ازن نہیں ہونا چاہیے اگر نہیں دینا چاہتے تو بھی نہ دیجئے اس کے بدلے میں لوگوں سے اچھا اخلاق بڑھتی ہے یہ زیادہ بہتر ہے یعنی یہاں دو خددار باہم ایک دوسرے کے سامنے لائے گئے ایک وہ جو دیتا ہے اور دکھ دیتا ہے یعنی مال دیتا ہے دکھ دیتا ہے جتاتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا لوگوں کے سامنے بھی اس کی بیزتی کرتا ہے کہ میں اس کو دیتا ہوں اور دوسرہ مال نہیں دیتا ہے لیکن اچھی بات کرتا ہے سکھ دیتا ہے خوش کر دیتا ہے بات سے بات سے ہی لوگوں کو خوش کر دیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے جو آپ کو خوشکہ دیتا ہے بنیزبت اس کے جو مال دے کر عذیت دیتا ہے واللہ غنیون حلیم اللہ بینیازِ بدباری اس کی صفت ہے 264 اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھا اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاو جو اپنا مال محصف لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت پر ان کے خرش کی مثال ایسے ہیں جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمع ہوئی تھی اس پر زور کا می برسا تو ساری مٹی بہ گئی صاف چٹان کی چٹان رہ گئی ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا طریقہ نہیں اللہ ہدایت نہیں دیتا اور یہاں کافر کن کو کہا گیا جو دکھاوے اور ریاکاری کے لئے مارچ کرتے ہیں مال خرش کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر یہاں مال خرش کرنے کا بہت بڑا عجر ہے وہاں تین چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ تین چیزیں انسان کے سارے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں نمبر ایک من نمبر دو ازا اور نمبر تین ریا تین چیزوں سے بچنا ہے من احسان جتانا ازن دوگ دینا ریا دکھاوہ کرنا تو یہ تین ایلیمنٹس اس سے نکلیں گے تو ایک دانہ ساتھ سو دانے بنیں گے ایک روپیہ ساتھ سو روپے کے برابر ہو جائے گا بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جو ہی کے لئے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خش کرتے ہیں ان کے خش کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلند سطح پر ایک باغ ہو اگر زور کی بارش ہو جائے تو دونہ پھل لائے اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لئے کافی ہو جائے تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابو مسود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اپنی صدقہ دی جس کی ناک میں نکل بھی پڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ساسوں اٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکل پڑی ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ ایک اٹنی کو ساسوں کے برابر کر دیں گے ساسوں گناہ آتا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے جتنا چاہے گا زیادہ بڑھا دے گا حضرت اسما کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اس وقت کچھ گن رہی تھی کاؤنٹنگ کر رہی تھی اور ناب بھی رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماں گن گن کر نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے اس اشارت کے بعد میں نے اپنے پاس آنے والی اور جانے والی کسی بھی چیز کو کبھی گنا نہیں اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا ختم ہوا اللہ نے اس کا بیتی نعم البدل عطاق فرما دیا یعنی گویا دوسرے لفظوں میں کبھی ختم بھی نہیں ہوا تو یہ ہے وہ برکت جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ اللہ کے ساتھ حساب ہے اس کے فرشتے گن گئے ہیں تو ہم کیوں گنتے ہیں گننے میں اپنا وقت لگا ہے جب ہمارا کام دوسرے کر سکتے ہیں تو ہم کچھ اور کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیشہ کہ جو بھی آپ خرچ کرتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ساتھ سو گناہ بڑھا کے دے جیسے کہ ہم نے یہ اونٹ دینے والے صحابی کی حدیث میں پڑھا کہ ان کو ساتھ سو اونٹ قیامت کا بدلہ ملے گا آخلف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مباہ کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کر دیتا ہے یہ جو تلکر رسول فضلنا بادوم اللہ بادے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذہانتیں دیتیتا ہے لکھنے کی قوتیں دیتیتا ہے کچھ لوگوں کو اچھی طرح سکھانے کی قوت دے دیتا ہے مال دے دیتا ہے اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت دے دیتا ہے یا کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے کیا کرتے ہیں باقی بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اس بندے کو کس نے دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خرچ کرتا ہے اوروں کو دیتا ہے تو اس کے انعامات برقرار رہتے ہیں اس کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں نعمت محفوظ رہتی ہے اگر وہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے لے کر دوسروں کو دے دیتا ہے اگر جنہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ نہ پڑھائیں تو وہ خود بھول جائیں مال ہے اگر نہیں دیں تو اللہ تعالیٰ واپس لے تو خرچ کرنا جو بھی صلاحیت ہو جو بھی اس کھلو کھانا اچھا پکانا آتا ہے تو وہ پکا کے کھلائیں غریبوں کو باٹیں جو ضرورت مند ہیں کبھی ضرورت مند کے علاوہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے رشتہ دار پڑوسی تو ان کو دے تو جس نے پہلے دیا ہے کیا اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ایک چیز دے دی گئی وہ ختم نہیں وہ دینے والا ہزار طریقوں سے دے سکتا ہے اس لیے وَتَذْبِيطًا مِنْ أَنفُسِمْ وَيسَهِ بھی دینا شکر گزاری کی علامت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا لَكُمْ اگر تم نے شکر ادا کیا تو تم کو اور زیادہ دوں گا تو سکسٹی سسٹ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے اَنْ يَقُونَ لَهُ جُنَّتًا کہ اس کا ایک باغو مِنْ نَخِيلِ وَعْنَابِ خجوروں رنگوروں کا تجری مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَار اس کے نیشے نہرے بیٹی ہوں اور اس میں ہر طرح کے پھلوں یعنی ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہو وَعَصَابُهُ الْقِبَرُ اور جس وقت یہ باغ بالکل تیار ہو جائے تو اس شخص کو بڑا پا پہنچے وَلَهُ زُورِيَتٌ دُعَفَا اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو خود بڑا ہو اس کی اولاد کمسین ہو تو یہ قائق ہو کیا فَعَصَابَا اِسَارُنْ فِيهِ نَارُنْ فَا تَرَقَتْ کہ ایک تیز بغولے کی عزت میں آ کر جج جائے سارے کے سارا باغ اس کا جل جائے قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اسی طرح اللہ اپنے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو 267 یَا اَيُوَا لَّذِينَ آمِنُ آمَنُوا اَنْفِقُ مِنْ تَيِّبَاتِ مَا قَسَبْتُمْ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ زمین سے ہم نے تمہارے لئے نکالا اس میں سے بہتر حصہ راہِ خدا میں خرچ کرو ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں بری سے بری چھانٹنے کی کوشش کرو یعنی ایک اور حصول سکھا دیا گیا کہ جب تم دیتے ہو تو اللہ کو دے رہے ہو بندوں کو نہیں دے رہے ہو تو اللہ کو دیتے ہوئے شرماؤ خراب چیزیں مت دو حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تم کو دے تو تم اسے حدیث لینا گوارہ نہ کرو گے اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برد جاؤ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بے تین صفات سے متصف ہے 268 یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے یوتل حکمتہ منتشا ومئی یوتل حکمتہ فقد اوتیا خیر ان کثیر شیطان تمہیں مفلسی سے دراتا ہے اور شرناب طریقے کی تغییر دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشی اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے حکمت سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن میں سمجھ بوجھ دین کا علم نبوت بھی اس سے مراد لی گئی ہے اللہ کی خشیت درست بات دوسروں تک پہنچانا عقل سمجھ دین کی اصلاح رائٹ ٹائم پر رائٹ بیسیشن کرنا تو یہ حکمت میں حکمت میں اتنی ساری باتیں آ جاتی ہیں نسیر ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں آپ آ جائیں تو حکمت میں یا اسی پر کون پر سننے تو حکمت میں اتنی ساری باتیں آ جاتی ہیں اور آیت 269 جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمنت ہے حقیقت یہ ہے کہ صرف دو لوگوں پر ہی رشت کیا جا سکتا ہے اور ایک ان میں سے وہ جس کو اللہ نے حکمت اور علم اتا کیا ہو کہ جس کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے دوسروں کو بھی فیصل پہنچاتا ہے دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن را دائیں بائیں آگے پیشے اس کو خچ کرتا رہتا ہے 270 اور تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے 271 اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر شپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مہو ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی بحرال اللہ کو خوب خبر ہے 272 لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہدایت تو اللہ جی سے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لئے ہی بھلا ہے آخر اسی لئے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو یعنی تم دیتے دوسرے کو لیکن فائدہ تمہیں ہوتا ہے تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا عجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق کارفی ارگز نہ ہوگی 273 خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگدس لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں جو اپنی ذاتی قسم آج میں کوئی دور دوب نہیں کر سکتے ان کی خودداری دے کے ناواقف آدمی کو گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں ان کے چہروں سے تم ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیشے بڑھ کر کچھ مانگیں ان کی آنت میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا تو اس سے پتا چلتا ہے میری بہنوں کہ جو لوگ فل ٹائم دین کا کام کر رہے ہیں ان کے اپنا مال خرچ کرنا یہ بہترین جگہ ہے مارچ خرچ کر کے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے مخصوص صلاحیتیں دے رکھی ہیں مثلاً علم دے رکھا ہے جسمانی قوت دے رکھی ہے وقت بھی آیا ہے سہولت بھی ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مال کمانے کے مواقع دی ہیں اب اگر وہاں ہم یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ایک وقت لگاتا ہے ایک مال لگاتا ہے ایک جان لگاتا ہے ایک مال لگاتا ہے ایک اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہا ہے اور دوسرا مال لگاتا ہے تو یہ ایک بیسٹ کومبینیشن ہوتا ہے جسے دین کا کام آگے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے لیکن اگر مال والے سے مال سے اگر اپنی ذات اگر اپنی ذات تک مال کو رکھیں دین کا کام کرنے والے غریب فقیر مسکینوں کی طرح مارے مارے پھریں اور بل آخر حالات سے تنگ آ کر کام کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں جو تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو کام کاز کاروبار کچھ نہیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب نبی میں ایک چبترہ تھا آج بھی وہ چبترہ ہے اگر آپ اس پر بیٹھے رہتے تھے اور علم حاصل کرتے رہتے جب ہمیں اتنی ساری حادثیں ملتی ہے حبور ایرہ وہ صحابہ کہتے تھے کہ حبور ایرہ تو ہر وقت مسجد سے چھپتے ہوتے ہیں تو حبور ایرہ نے کیا فرمایا کہ جب سب لوگ بازاروں میں جاتے تھے تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ پاس بیٹھا رہتا تھا وہ علم حاصل کرتے تھے اور حادثیں جب ہمیں اتنی ساری حادثیں ملتے تھے تو ان کو خجوریں بھیجی جاتی تھی کہ وہ کام کاش کرو بار اتنا وقت لگا دیتے تھے کہ نہیں کرتے تھے جو لوگ اپنے مار شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں کھلے اور چھپے رات اور دن نا ٹائم کی پرواہ نہیں موٹ کی جب موقع ملا کام کر لیا جب موقع ملا خرچ کر لیا تو بس وہی بات ہے کہ فست طبق الخیرات نیکیوں میں دور لگاتے رہیں ایسے لوگوں کا عجر پھر دور آ گیا ہے خوف اور غم سے ان کو نجات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں آپ دور رہی ہیں انشاءاللہ آپ کے اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں آسان کرے گا سارے خوف اور غم دور ہو جائیں گے کیونکہ اب اللہ کی محفل میں آتی ہیں اپنا وقت لگا رہی ہیں اپنے روٹین کو تھوڑا پیچھے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیا ہے تھوڑی سی نین بھی آپ نے قربان کی ہے اس دو گھنٹے اللہ کے کلام کو سننے کے لئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے مگر جو لوگ سوٹ خاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولہ کر دیا یعنی کسی کو قرض دے کر اس پر زیادہ مال حاصل کرنا یعنی مال پر مال بڑھانا ربا ہوتا ہے ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا صدقے میں انسان اپنا مال کم کر کے اپنے سے اپنی ضروریات سے نکال دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس کا عجر کئی بڑا گناہ کر دیتا ہے کئی گناہ بڑا کر صدقے کا عجر دیتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی کی ضرورت پر صدقہ نہیں دیتے ہیں قرضہ دیتے ہیں اور قرضہ بھی ظالمانہ کنڈیشن پر کہ اگر سو دیں گے تو واپس ایک سو بیس لیں گے اگر یہ مانتے ہو تو تم کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو ٹوٹلی ڈسکارٹ کرتے ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں فرمایا کہ جو دوسرے کی ضرورت کے بعد اس کا خون چوسے اور اسے دینے کی وجہ اس کو مزید ہتیا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جس کو شیطان نے شکر باولا کر دیا ہو یعنی جیسے جن نے پزیس کر لیا ہوا آگے فرمایا اس حالت میں ان کے مطلع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی ہے جیسی چیز ہے تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے حالانکہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور سود کو حرام کیا لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا وہ کھا چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس حکم کے بعد اس حرکت کا عیادہ کرے وہ جہنمی ہے اس حرکت کا عیادہ یعنی جو سود کھانا نہیں شورتا اس کا انجام کیا ہے جہنم جانم جانم حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سود کا لینلین کرتا ہے زیادہ کرتا ہے اس کا انجام مال کی کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یعنی جتنا زیادہ اس میں کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اس کو مال اس کو مال بڑھتا نظر آتا ہے لیکن یہ قائق ایسے حاصلات ہوتے ہیں کہ سارا مال ختم بھی ہو جاتا ہے ہون فیہا خالدون وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اچھا یہ حدیث مبارکہ ہے دیکھ پڑھ لیتے ہیں دکھائیے سنوے جس گاؤں میں زنا اور سود زیواج پا گیا تو وہ اللہ کے باشندوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا تو سیونٹی سیس یا مقل اللہ ربا اللہ سود مٹاتا ہے ویبی صدقات اور صدقات بڑھاتا ہے یعنی اللہ تعالی صدقات سے محبت لگتا ہے اور صدقہ دینے والے کا مال بڑھاتا ہے جبکہ سود سے وظائر مال بڑھتا نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالی مسلمان سوسائیٹی سے اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے کیونکہ اس سے سنگلی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں بہامی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور کس کے نتیجے میں میری بہنوں بہت سی خرابیاں سامنے آتی واللہ اللہ یوہبو کل کفار افیم اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا تو سیونٹی سیونٹ اناللزین آمنو واملو سوالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کے وعقام السلاة و نماز قیام کی وعقام وعات الزکاة وزکاة ادا کی لہم اجروں اند ربیم ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ان کے لئے غم اور خوف کا کوئی مقام نہ ہوگا دیکھیں یہ کتنا آرہا ہے بار بار وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ان کے لئے غم اور خوف کا کوئی مقام نہ ہوگا یہ یہ کام کریں گے جو آپ پڑھتے آئیں وہ خوف اور غم سے بچ جائیں گے یا ایواللزین آمنو اتقو اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو وَزَرُوا مَا بَقِيَفْ مِنَ الرِّبَاعِ اور سود میں سے جو کچھ باقی اس کو چھوڑ دو اِن کُن تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو سود کا لیندین چھوڑ دو کیونکہ سود کے کھانے کھلانے سے انسان پر اللہ کی رحمت نہیں آتی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا سود کھانے والے کھلانے والے اس کو لکھنے والے اس پر گواہ بنے والے سب پر لانت کیا فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں یعنی ایسا کوئی کام جس میں سود کی لکھت پڑت بھی ہو تو بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی سفارش کی اور اس کے لیے اس سفارش پر کوئی تحفہ لائیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا تو سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے پر آ گیا اس طرح سود کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس میں اپنی یا بھی ہم نے پڑھی نا کسی بھائی کی سفارش کی آپ ایک انفلونشن انسان ہیں کوئی بھی آپ کا رشتہ دار دوست یا کوئی جان پہچان والا آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے اس انفلونسے یعنی آپ کسی بڑی پوسٹ ہیں اس کی وجہ سے میرا یہ کام تباہ دیں اور آپ وہ کام تباہ دیتے ہیں اس کام کے کروانے کے بعد وہ شخص آپ کے پاس توفہ لے کر پہنچتا ہے تو وہ بھی سود ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایسا حدیعہ بھی دوست نہیں جو کسی کی سفارش کرنے کے بعد قبول کیا جائے تو ہر قسم کا شود چھوڑ دینا چاہیے فَإِن لَمْ تَفَلُو پھر اگر تم ایسا نہیں کروگے فَازَنُوا بِحَرْبِ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو آگا ہو جاؤ کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے کہ آجاؤ پھر اللہ اور رسول سے مقابلے پر کس کے اندر جانے ہیں اور حمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے کوئی بھی نہیں کر سکتا وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو تو اپنا اثر سرمایہ لینے کہ تم حقدار ہو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے وَإِن قَانُوا ذُو عُسْرَتِن تمہارا قرضدار تمہارا قرضدار تمہارا قرضدار تمہارا قرضدار تو ہاتھ کھلنے تک اسے مولد دو اور جو صدقہ کر دو تو تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے اگر تم سمجھو وَتَّقُوا يَوْمَن اور اس دن سے ڈرو یعنی آخرت کی فکر کرو تُو جَوُنَا فِيهِ الَلَّا جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے ثُمَّا تُوَفَّا قُلُّو نَفْسِمَّا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْنَمُون وہاں ہر شخص کو اس کی کمائیوی نیکی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا تو آخر میں یہ بات بتا دی گئی کہ اگر تم آخرت کی فکر کرو گے تو پھر ہی تم مالی معاملات میں غلط طریقوں کو چھوڑ سکتے ہو حسود وغیرہ کو چھوڑ سکتے ہو اب آیت 282 ہے وہ آیت دین ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب کسی مقرر مدت کے لئے تم آپس میں قرض کا لیندین کرواز کرو اسے لکھ لیا کرو فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویزات تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے وہ لکھے اور املہ وہ شخص کروائے جس پر حق آتا ہے یعنی قرض لینے والا اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ تیہ ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے لیکن اگر قرض لینے والا اگر خود نادان یا ضعیف ہو یا املہ نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املہ کرائے پھر اپنے مردوں میں سے اپنے دو آدمیوں کو اس پر گوائی کرو گوائی کروالو اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری کو اس کو یاد کروا دے وجہ بھی بتا دی گئی کہ دو کیوں یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گوائی تمہارے درمیان مقبول ہو یعنی جن کی گوائیوں کو ایکسپٹ کیا جائے یعنی ناسمجھ قسم کے لوگ نہ ہو گوائوں کو جب گواہ بننے کے لئے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا میاد کی تائیون کے ساتھ اس کی دستاویز دکھانے میں تصاول نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لئے زیادہ مبنی ورانصاف ہے اس سے شہادت قاہم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شباعت کا تمہارے مقتلہ ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے ہاں جو تجارتی لیندین دس پدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو یعنی کیش پیمین تم اس وقت لیندین کر لیتے ہو اگر اس کو نہ لکھا جائے تو اس میں کوئی حج نہیں کانٹریکس لکھے جائیں تو گواہ بنائے جائیں کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے اللہ کے غزب سے بچو وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے اور اگر تم کفر کی حالت میں وہ دستاویز دکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بل قبض پر معاملہ کرو یعنی چیز گروی رکھ لو اگر تم میں سے کوئی شخص دوسر پر امانت ادا کرے اللہ اپنے رب سے ڈڑے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں اللہ تمہارے مال سے بے خبر نہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ ان کا حساب بحرال تم سے لے لے گا دل کے خیالات بعض اوقات انسان کو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انسان لاک چاہتا ہے کہ یہ میرا پیشا چھوڑ دیں لیکن پیشا نہیں چھوڑ دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وسوسوں کو جب تک زمان سے نہ نکالا جائے معاف فرما دیا ہے صحابہ اکرام پر یہ بات بہت گرانگوزی تھی ہمارے دل کے خیالات پر بھی ہماری پکڑ اور پوچھ ہوگی تو بعد میں وزاعت کر دی گئی کہ سارے خیالات پر نہیں وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے یا جس کو چاہے گا بخش دے گا جس سے چاہے گا عذاب دے گا واللہو علا کلی شہین قدیر اللہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے اللہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے آمن الرسول بما انزلا الیہی من ربی والمؤمنون رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی اور جو اس رسول کو ماننے والے انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تصویم کر لیا اور یہ سب اللہ یہ آخری آیت بہت امپورٹنڈ ہے یہ آخری آیت پڑھ رہے ہیں سورت البخرا اختتام کو پہنچ رہی رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی اور جو اس رسول کو ماننے والے انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تصریم کر لیا اور یہ سب اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا قوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہم نے حکم سنا اور عطاعت قبول کی مالک ہم تجھ سے خدا بشی کے طالب ہیں ہمیں تیری طرف پر رکھتا ہے اللہ کسی جان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں دالتا ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پر اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا اس کا وبال بھی اسی پر ہے ایمان لانے والوں تم پر تم یوں دعا کیا کرو اے ہمارے رب ہم سے بھوچ چوب میں جو گناہ ہو جائے ان پر نہ پکڑنا مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے آمین پرورد دگار جس بوجھ کو ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھ آمین ہمارے ساتھ نرمی کر آمین ہم سے درگزر فرما آمین کہتے جائے ہم پر رحم فرما تُو ہمارا مولا ہے کافر کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما آمین یہ پوری دعا ہے سورة البقرہ کی آخری دو آیات عرش کے نیچے سے دی جانے والی ہیں عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے جن سے نبی سلسل کو یہ آیات دی گئیں آپ میں فرمایا کہ دونوں آیات مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی ان آیات کو باقی آیات کا فضیلت حاصل ہے اور یہ کافی ہو جانے والی آیات ہیں رسول اللہ سلسل نے فرمایا جو شخص رات کے وقت سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے اس کے لئے کافی ہو جائیں گی تو کوشش کیجئے پڑھئیے مجھے پتا ہے آپ لوگ پڑھتی ہیں میں بھی کوشش کرتی ہوں پڑھتی ہوں چلے اب انشاءاللہ ہم سورة العالی عمران شروع کرتے ہیں انشاءاللہ عالی عمران پہلے ہم انشاءاللہ سورة العالی عمران شروع کرتے ہیں ایک سیکنڈ سورة البقرہ کی طرح سورة العالی عمران بھی قیامت کے دن اس طرح آئے گی جیسے بادل یا سائبان یا پرندوں کی خطار کی شکل میں اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یعنی اس کی بخشش کے لئے سفارش کرے گی الف لا اللہ لا اللہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں اس نے کتاب تم پہ نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی جو پہلے سے آئی ہوئی تھی اس سے پہلے وہ انسانوں کے لئے تورا تو انجیل نازل کر چکا ہے اور اس نے وہ فرقان اتارا جو حق اور باطل کا فرق بتاتا ہے اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکال کرے ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے اللہ ازیز زمین کی قام ان اللہ لا یقفہ علیہ شیع فی الارد ولا فی السما زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے کوشیدہ نہیں وہی تو ہے جو تمہاری ماہوں کے پیٹوں میں صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی الہا نہیں وہی الہا ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کیے اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات جو کتاب اصل بنیاد ہے جو واضح تو اپر خودی سمجھ میں آ جاتی ہیں وَأُخْرُو مُتَشَابِحَات اور دوسری مُتَشَابِحَات ہیں مُتَشَابِحَات جن کے معنی ہم مُتَشَابِحَات نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی نے اور خود رسول نے ان کو واضح نہیں کیا جیسے حروف مقتداد جیسے جنت کے انیس داروں گا جیسے مچھر کی مِسَار جن لوگوں کے دلوں میں ٹیرے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ مُتَشَابِحَات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کو ہی نہیں جانتا بخلاف اس کے جو علم پختاکار وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے یہ سب تو ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے سبق صرف اقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب بنا لا تجھے قلوب بنا بعد از حدیتنا وحب لنا مِن لدون ترام اے پروردگار جب تُو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مختلع نہ کر دینا ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت اتا کر کہ تُو ہی فیاض حقیقی ہے تو ہم دیکھتے ہیں سکرین پر یہ جو ہے رب بنا لا تجھے قلوب بنا بعد از حدیتنا وحب لنا مِن لدون ترام اے پروردگار دل جسم کا اہم ترین عصہ ہے ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منصر ہے تقوی کا مقام بھی دل ہے سوچنے اور سمجھنے کی جگہ بھی دل ہے دل کی صفائے کے لئے ایک اثر سے استغفار کرنا چاہیے بہت زیادہ استغفارات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور اس لئے میں دل میں دل میں سو مرتبہ سے سو مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور پھر دیکھیں یہ دعا دل کو دین پر ثابت رکھنے کی یا مقلب القلوبی ثبت قلبی الا دین اے دلوں کے اُلٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ دل کا مطلب ہی ہے اُلٹ پلٹ ہونا دل کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے اللہمہ انی آوذ بکا من شری سمی ومن شری بسری ایک اور دعا اسکین پر دیکھیں ومن شری لسانی ومن شری قلبی ومن شری منی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائے سے آنکھ کی برائے سے زمان کی برائے سے دل کی برائے سے مادہ منویہ کی برائے سے آمین یا رب العالمین ایک اور دعا کر لیتے ہیں دل کے اندر ایمان کی زینت کی دعا کرنی چاہیے اللہمہ حبیب علینا الایمانہ وزیینہو فی قلوبنا وکرح علینا الكفرہ والخسوقہ والاسیان آیت نمبر نو پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا یعنی قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہم سب کو قیامت کے دن کو آج کے دن کی طرح حقیقی سمجھنا چاہیے جیسے آج کا دن جس طرح ہم جیتے جاکتے بیٹھتے ہیں یہاں تو ایک دن آخرت کا دن ہوگا میری بہنوں جب ہم اس طرح اپنے ہوش و حواز کے ساتھ موجود ہوں گے تو یہ ہمارا ایمان کا تقاضہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہ ہو تو ہرگز تو ہرگز اپنے وعدے سے چلنے والا نہیں آیت ہے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد وہ دوزہ کا اینن بن کر رہیں گے یعنی آج جن چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ یہ چیزیں حاصل کی یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کی تو پھر آگ سے کوئی چیز بچانا سکے گی آیت 11 ان کا انجام ویسے ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے انہوں نے آیاتِ الٰہی کو چکلایا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان گناہوں پر انے پکڑ لیا یعنی تاریخ سے مثال دی جارہی ہے کہ ماضی سے سبق پکڑو اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی جہاں اللہ تعالی الرحمان الرحیم ہیں وہاں نافرمانوں کے لئے بہت سخت بھی ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دیجئے کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے یعنی کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بدر کے میدان میں مغلوب ہو گئے جہنم کی طرف آنکے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھیکانہ ہے یعنی اس سے پہلے کہ انہیں سزا دی جاتی انہیں کیا گیا انہیں وان کر دیا گیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا اگر تم باز نہیں آوگے لیکن انہوں نے اس بات کو سچ نہیں سمجھا اور جھٹلاتے رہے دھوکہ کھاتے رہے نفس سے اور بلاخر اس انجام کو پہنچے آیت 13 تمہارے لئے ان دو گروہوں میں نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک گروہ سے نبر آزمہ ہوئے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑا تھا دوسرا گروہ کافر تھا دیکھنے والے شش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دوچند ہے لیکن نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نسط سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے دیدہ بینا رکھنے والوں کے لئے آخر رکھنے والوں کے لئے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کام کرنے والوں کو پکڑ لیتا ہے دنیا میں بھی نمونہ عبرت بنا دیتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ غلط کام کرنے والوں کو پکڑ لیتا ہے اور دنیا میں بھی نمونہ عبرت بنا لیتا ہے نہ جا اس کے تحمد پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی چھوڑا بھی نہیں سکتا جیسے کفار کو بدر کے مقام پر پکڑا کے بھاگ کر واپس بھی نہ جا سکے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیل کی دیل سے نہ جائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرے گناہ اس جٹائی میں نہیں کرنا چاہیے کہ پہلا بھی تو کیا تھا تو کیا واقش نہیں ہوتا ایسے نہیں کہنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی چیز بھی اسے چھوڑا نہیں سکتا اس میں ایک سبق ہے ایک نشانی ہے اولی الابصار ان کے لیے جو نگاہیں رکھتے ہیں عام طور پر اللہ کی نافنمانی پر کون سی چیز افساتی ہے ان کا ذکر یہاں کر دیا گیا ہے انسانوں کی وکنیسز انسانوں کی کمزوریاں ان چیزوں سے محبت کن چیزوں سے لوگوں کے لیے مرغوبات نفس عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر چیدہ گوڑے مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئین بنا دی گئیں یعنی دنیا کی یہ چیزیں انسان کو بہت مرغوب اور محبوب ہیں مگر یہ سب دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامانے کیونکہ اللہ کے ہیں اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کسی کافر کو ایک گھن بھی پانی نہ پلا دا حقیقت میں جو بہتر ٹکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے اس لیے ہمیں نہ ہمیں دنیا اعتدار کے ساتھ حاصل کرنی چاہیے اپنی ساری ذہانتیں ساری ٹیلنٹ اپنا وقت دین کے پیشے لگا دینا چاہیے بلکہ جو دنیا ہمیں حاصل ہو اس کے ذریعے پھر آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ آیت سکسٹین کہو میں تمہیں بتاؤں ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو لوگ تقویہ کی تقویہ کی روش اختیار کریں یعنی اللہ سے گرتے ہوئے زندگی بسر کریں ان کے لئے ان کے رب کے پاس باغ ہے جو ہمیشہ کے لئے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی وہ انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی پاکی زبیریاں ان کے ساتھ ہوں گی اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے اللہ اپنے بندوں کے روئیوں پر گہری نظر رکھتا ہے سکسٹین یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لَاِ رَبَّنَا اِنَّنَا آمُنَّا فَقْفِلْنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَزَابًا نَار اے اللہ ہماری خطاؤں سے دربزر فرمائے ہمیں دوازت کے آگ سے بچا لے آمین یہ لوگ کون ہیں جو دوازت سے بچنے والے ہیں مالوں میں آپ دعاوں کے آمین کہے ہیں وَالصَّابِرِينَ جو صبر کرنے والے وَالصَّادِقِينَ جو سچے ہیں وَالقَانِتِينَ جو اطاعت گزارے ہیں عز و انکساری کا مظاہرہ کرنے والے وَالمنفقین اور خرچ کرنے والے وَالمُستَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اور سہری کے وقت رات کے پچھلے اسے میں اپنے گناہوں کی معافی ماننے والے ہیں اللہ ہم سب کو تحجد گزار بنا دیں آج کل تو لیٹس ازان ہو رہی شَهْدَ اللَّهُ عَنَّهُ لَا إِلْهَا إِلَّهُ اللہ نے خود اس بات کی گوائی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور فرشتے اور سب اہلِ علمی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواں ہیں اس زبردست حکیم کے سوا کوئی الہ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی گوائی کے ساتھ فرشتوں اور اہلِ علم کو گوائی کوئی کھٹا کر لیا اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے نائنٹین اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اس سے ہٹتے جو طریقے ان لوگوں نے اختیار کی ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کے اس طرز عمر کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادی کرنے کے لیے ایسا کیا اور جو کوئی اللہ کے کام اور ہدایت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کرے تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے پہرکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی اگر کی تو رائے راست پاگے اور اگر وہ سمو موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائی دین کا ذمہ کیا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو اچھی بات بتا دے دوسرے اسے قبول کرے یا نہ کرے پھر وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے اور اپنے کیے کا خود حساب دے گا ہمارا کام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے سم کو بھی اور بھی ایک جگہ آتا ہے نا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاگ آپ کا کام پہنچانا ہے تو بس آپ اچھی باتیں بتاتی رہی ہے ادائیت دینا اللہ کے ذمہ اور ہم سب مل کے کوشش بھی کریں ہر گروپ پہ ڈال رہے ہیں آپ لوگ اکیلے بھی لوگوں کو اپنے اپنے طور پر بھی میسیجز کر رہی ہیں ہم نے ٹائمنگز رکھ دی ہیں کہ کیا کیا ٹائمنگز ہیں مختلف ملکوں میں اب ہمارا کام ہے بلانا اور باقی اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے اس دورہ قرآن میں اِنَّ لَذِينَ يَغْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ جو لوگ اللہ کے حکام اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو نہ قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے جان کے درپیر ہو جاتے ہیں جو خلقِ خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے انہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو یعنی لوگوں کی جان لینا اور ایسے لوگوں کی جو حق بات بتاتے ہوں انصاف کا سبق دیتے ہوں ان کا انجام تو اور بھی بھیانک ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے یعنی اگر سے انہوں نے دنیا میں کوئی اچھے کام بھی کر رکھے ہوں پھر بھی ان کے وہ عمل ان کو آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے اور ان کا مددگاہ کوئی نہیں 23 کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا یعنی وہ پڑے لکھے لوگ ہیں علم والے ہیں ان کا حال کیا ہے یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہر شخص پر اس پر عمل بھی کرے علم کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے میری بہن و جن انسان علم کو عمل میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری جن میں علم والے تھے ان کا حال دیکھو کہ وہ کیا تھا یادونا الہ کتاب اللہ انہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید رب بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں سمہ یتولہ فریق منہ پھر ان میں سے ایک گروہ مو مور جاتا ہے وہم موردون اور وہ اراد برتنے والے ہیں یعنی بظاہر اپنے آپ کو اللہ والے کہنے کے بوجود اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہتے تعصب اور زد کی وجہ سے حد درمی کی وجہ سے کچھ اپنے منگھڑت خساطہ خیالات کی وجہ سے ذالکہ بیننم قالولن تمثن النار یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزت کی آگ تو ہم کو چھو کر نہ دے گی اگر دوزت کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روزہ اور اپنے غلط اقائق کی وجہ سے ان کے خساطہ کی دونے ان کو اپنے دین کے معاملوں میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے مگر کیا بنے گی ان پر جب ایک روز ہم آیت ٹرنٹی فائیف مگر کیا بنے گی ان پر کیا بنے گی ان پر جب ایک روز ہم جمع کریں گے جس کا آنا یقینی اس روز اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ضمنہ ہوگا ٹرنٹی سیس قل اللہمہ مالک الملکی توتی الملکہ منتشا وتانزو الملکہ من منتشا وتعزو منتشا وتذلو منتشا بیدک الخیر انکا علا کلی شہین قدی قرص کے ادائے کے لئے یہ آیت آپ پڑھ سکتے ہیں کہو اے اللہ ملک مالک جسے چاہے حکومت دے جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت بخشے جس کو چاہے زلیل کر دے بھلائی تیرے اختیار میں ہیں بے شک کو ہر چیز پر قادر ہے ٹرنٹی سیم رات کو دن میں پروتہ والے آتا ہے دن کو رات میں بے جان میں جان جاندار کو بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو جسے چاہتا ہے بے حساب رسک دیتا ہے وَتَرْزُقُمَيْتَشَاءُ بھی غیرِ حساب یعنی اگر کسی کو زیادہ رسک بنا ہے تو صرف اس کی اپنی زیانت اور قابیت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ بھی اللہ کا فیصلہ اللہ کی دین ہے لیکن عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے نہیں اس سے جب ان کو مل جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں نہیں دیتے کیونکہ اس کو اپنا ذاتی سامان سمجھتے ہیں ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نارگز نہ بنائیں جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں یعنی ولی یعنی دلی دوستی منا ہے ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ذم سے بچنے کے لئے ایسا طرز ملک تیار کر جاؤ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے دراتا تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے آیت 29 اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ بحرال اسے جانتا ہے زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں اسی کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے آیت 30 وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی اس روز آدمی یہ تمنہ کرے گا کہ کاش اس سے یہ دن بہت دور ہوتا کاش میری موت ابھی نہ آئی ہوتی حسرت ہوگی نا ابھی نہ آئی ہوتی ہم سب بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم مننے کو تیار ہیں کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں چاہے جیسے بھی حالات ہو نہیں تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا سمٹ سمٹ رکھی ہے وہ کب مننا چاہیں گے خصوصا اللہ کی نافرمانی میں سب کچھ اکھٹا کیا ہو اور پھر قیامت تو آنی ہی آنی ہے اور جب آئے گی تو اس وقت انسان کیا چاہے گا کہ کاش اس دن کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا فاصلہ ہو تو فاصلے پھر بھی ایک دن ختم ہی ہو جاتے ہیں اس کے انسان کو میری بہنوں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کو بہرال اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسُ اللَّهُ اللَّهُ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے تو بس اللہ کا خوف ہونا چاہیے وہ اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیقواہ ہے وَاللَّهُ رَوُفُمْ بِالعباد آیت 31 قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ فَتَّبِعُونِ يُخْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيُخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهُ وَفُرُ رَعِيمُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ خیقت میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی محبت کا عملی ثبوت دو جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت میں نے بتائی کہ کہ ہم نے سارس میں پڑھی نا اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت تو محبت کی کچھ علامتیں ہیں ان علامات میں سے ایک علامت کیا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے اس کی پیروی کی جائے سنتوں کا ارتضام کیا جائے قرآن مجید کی سنت کو بھی اہمیت دی جائے تو ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی ایک ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت آئے گی جب ہم سنت کی پیروی کریں گے پھر آگے فرمائے گا معقول خطاؤں سے درگزر فرمائے گا تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا وہ بڑا معاف کرنے والا حقیقت یہ ہے کہ سنت نجات کا باعث ہے تو سنت کی پیروی اور نبی سیسن کے طریقے کو اللہ و رسول کہہ دیجئے کہ اللہ کی عطاعت کرو اور رسول کی عطاعت کرو صحابہ کرام رضوان اللہ و اجمعین اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے حدیث مبارکہ عبداللہ بن نصور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تھے آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی جسٹ ونس اور ہم فوراں بجا لاتے تھے فَإِن تَوَلُّوَ اَگَرْ تُمْنَے مُوْمُوْرَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ ان لوگوں سے محبت ہرگز نہیں کرتا جو انکار کرتے ہیں جو عطاعت سے انکار کرتے ہیں ٹھارٹی تری اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدَمَا وَنُوْهَمْ وَآلَى عِبْرَاهِيمَا وَآلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نو علیہ السلام اور آلِ عبراہیم علیہ السلام اور آلِ عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر دیا اللہ ہم سے بھی ایسے کام لے لیں ہماری ذریعہ سے ہمارے بچوں سے ہمارے شوہر سے ہماری نسلوں سے اللہ نے کسی کسا ظلم نہیں کیا ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا ہے اللہ وہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا ہے ہمیں جب وہ نظر آ جائے تو استعمال کرنے کی توفیق دے اپنے راستے میں کیونکہ ان لوگوں کو جب چنا گیا تو گھر بیٹھ نہیں گئے تھے سارے پیغمبروں کے جو نام آئے آرام سے اپنی زندگیاں نہیں گزاری انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں لگا دی ذریعہ تنبادوہامنباد بعض بعض کی اولاد میں سے واللہ سمیون علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس قالت امرات امرانا وہ اس وقت سندا آتا جب امران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں تیری نظر کرتی ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے اس عورت کو بھی چن لیا تھا وہ تیرے ہی کام کے لئے وقف ہوگا تو اس پیشکش کو قبول فرما عورت کے لئے سب سے پیاری چیزوں میری بہن و اولاد ہوتی ہے اللہ تعالی انسان سے کیا چاہتا ہے کہ انسان اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں دے دے تو اس عورت نے بڑا نفع کا سعودہ کیا بڑا زبردست بزنس کیا اور کہا کہ میں اپنے بچے کو تیرے راستے میں آزاد کرتی ہوں تو اس کو قبول کر لے تو سننے والا اور جاننے والا بی بی مریم کی والدہ نے جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ جو کچھ اس نے جناتہ اللہ کو اس کی خوب خبر تھی لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ لڑکیاں بڑی کیرنگ لڑنگ ہوتی کیونکہ ان کے لڑکی پیدا ہو گئی سیدہ مریم پیدا ہوئی اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں یعنی ایمان والی ماں تھی کہ اپنے بچے کو فرن شیطان مردود دشمن سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دے دیا تو یہ بی بی مریم کی دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہئے اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان بن جاتا ہے اور آخر اس کے رب نے بخشی اسے قبول فرما لیا اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کے اٹھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرسس بنا دیا زکریہ علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سمان پاتے تو پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آیا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رسک دیتا ہے آیت نمبر 38 یہ حال دیکھ کر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا اپنی قدر سے مجھے نیک اولاد عطا کر تو ہی دعا سننے والا ان کو دیکھ کر ایک لڑکی کی مثال کو دیکھ کر زکریہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر اسے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے ہنہ لکھا دعا زکریہ اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ کسی کی نعمتیں دیکھ کر ہمیں اپنے لئے بھی فوراں دعا کر لینی چاہیے جواب میں فرشتوں نے دیکھیں اب فرشتے ان کی دعا کا جواب دیتے ہیں 39 جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اللہ تجھے اہایہ کی خوشخبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بند کر آئے گا اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی کمال درجہ کا ضابط ہوگا نبوت سے سپراز ہوگا اور وہ سوالین میں شمار کیا جائے گا اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہایہ کی خوشخبری زکریہ نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بہت بورا ہو چکا ہوں میری بیوی بانجھے جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ناممکنات کو ممکن بنا دیتا آپ دیکھیں وہ بھوڑے ہیں بیوی بانجھے ہیں وہ دعا کرتے ہیں ان کے پاس میرے افل دے کے بیوی مریم کے پاس اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے عرض کے آگیا مالک اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ زکریہ نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بہت برا ہو چکا ہوں میری بیوی بانجھے جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے عرض کے آگیا مالک کوئی نشانی میرے لئے مقرر فرما دیجئے کہاں نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرسک ہوگے اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تصویح کرتے رہنا آیت نمبر فورٹی ٹو پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا چن بیا فضیلت عطا کی اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے ترجیب دی ہمارے پارہ ہے نا فدلنا بادم علی باطل کا رسول تو یہ بات ہے کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو دنیا بھر کی عورتوں پر فضیلت عطا کی کچھ اور عورتوں کی بھی فضیلت ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے سیدہ آسیہ علیہ السلام کی فیرون کی جو بیوی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو ہم کو ان کی صیرتوں کا مطالبہ کرنا چاہیے ان کی صیرت کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کیا خوبیاتی ان خواتین میں کہ اللہ نے انہیں جہان والوں پر چن لیا منتخب کر لیا قبول کر دیا انشاءاللہ آپ لوگ کے کورپریشن سے ان کی صیرت بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات کو اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہم بھی جو دعا کرتے ہیں اللہ ہم یہ پڑھے وہ پڑھے وہ ہم کروا دیتا ہے اور ہم مل کے پڑھتے ہیں دیکھ انشاءاللہ اے مریم اپنے رب کے تاب فنمان بن کر رہو اس کے آگے سر بسجود دھو جو بندے اس کے آگے جھکنے والے ان کے ساتھ تو بھی جھو جا یعنی جب اللہ چن لے تو اتنی آجزی آنی چاہیے اتنا ہی اللہ کے آگے جھکا ہونا چاہے جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ اجتماعی عبادت کی طرف بشارہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عورتیں بھی اجتماعی نماز اور عبادت میں شریک ہو سکتی ہیں جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ سب سے نے واضح تحفہ فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ رکو تو اب رمضان میں رمضان قریب آ رہا ہے تو بعض اوقات خود ترابی پڑھنے میں نیند آتی ہے یا اتنی صورتیں یاد نہیں ہوتی تو ایسے میں اگر موقع ملے تو ترابی جماعت میں شریک ہو یا جماعت میں ترابی پڑھیں جماعت سے انشاءاللہ اگر یہ پینڈمک کی جو حالت ہو گئی ہے اگر ہمیں علاو ہو جائے مسجدوں میں تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے یا اللہ ہمیں ضرور لے جائے گا تب تو پورا قرآن ایک دفعہ پھر ہمارا جو ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے اور پھر آپ لوگ تو قرآن کے سٹوڈنٹ ہیں تو سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ اے محمد صلی اللہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وہی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں ونہ تم اس وقت وہاں موجود نہ آتے جب حیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے لکے لیے کہ مریم کا سرپرس کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے دیں کہا یہ جاتا ہے کہ جب بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو حیکل میں لے کر گئیں کہ یہ بچی میں نے اللہ کے راستے میں دے دی ہے اس کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتی اسے یہاں بیت المقدس میں رکھا جائے تو وہ انکار کرنے لگے انہوں نے کہا کہ یہاں تو ہمیشہ مرد رہتے ہیں لڑکی کے لئے تو یہاں کوئی جگہ نہیں کیونکہ عورتیں تو یہاں نہیں ہوتی تو یہ بہت انیوزیل چیز تھی تو اس پر انہوں نے اپنے خوش خواب کا ذکر کیا بی بی مریم کی والدہ نے جس پر سب جھگڑنے لگے کہ ہم اس بچی کی کفالت کریں گے اب وہ مان گئے اور کہنے لگے اب وہ جب رہیں گی یہ بچی تو اس کی کفالت کون پر ہے ہم اس کی پرورش کریں گے تو بہرحال جو قرآن نازی ہوئی تو ان کے خالو حضرت زکریہ کے نام قرآن نکلا جو ان کو کی کفالت کریں گے اور لک آفٹر کرتے تھے آگے آیت ہے ونہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہے کل کے خادم یہ پر فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرس کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہتے ہیں اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے دنمیان جھگڑا برپا تھا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا 45 اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوش خبری دیتا ہے اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا مسیح ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت کا معزز ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا تو چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی ماں کی یہ بولا تھا 40 سر یہ سن کر مریم بولی کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کس طرح اللہ نے ان کو چنا پھر کس طرح ان کے لیے ان سے جو کام لینا تھا اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا اور پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ کر فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے فرشتوں نے پھر اپنے سلسوے کلام میں کہا آیت 48 اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا تورات اور منجیل کا ان سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا اب آپ دیکھیں کہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے ایک عورت سے ایک عورت کی قربانی اللہ اس کو جو ہے بیٹی دیتا ہے وہ بیٹی اللہ کی راہ میں قبول ہوتی ہے بی بی مریم پھر اس بیٹی سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بڑے ہو کر کس طرح اللہ ان کو ایک نشانی بنا دیتا ہے دنیا بھر کے لیے تو آغاز کہاں سے ہوا ایک عورت کی نیکی سے تو ایک طرح ہمیں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنی چاہے دوسرے خاص طور پر اللہ کا قول پانے کی تمنہ ہونی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے ایسے کام کنے چاہیے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکیں تاکہ نیکی اور خیر ہماری نسلوں تک جائے ہم دیکھتے کہ نسلوں تک ہو گیا صرف ہم تک ہی ختم نہ ہو جائے بلکہ ہمارے ذریعے سے کسی بھی طرح آگے دوسرے تک پہنچے اب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تو آگے فرمایا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس نشانی لے کر آیا میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھوک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ سارے معزیات دیے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو تاکہ وہ لوگوں کی طرف اللہ کو بلائیں بنی اسرائیل کے بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لئے آئے تھے جن کا عقیدہ خراب ہو چکا تھا تو ان کے ایمان کی تجدید کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھا کر پھر آگے فرمایا اور مردے کو زندہ کرتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا خاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں زخیرہ کر کے رکھتے ہو اس میں تمہارے لئے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو آیت نمبر 50 اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے اور اس لئے آیا ہوں کہ تمہارے لئے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی دیکھو میں تمہارے لب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں لہذا اللہ سے درو اور میری اطاعت کرو 51 اچھا یہ سکرین رک گیا ہے آپ پر سب لوگوں کو سکرین نظر آ رہا ہے عزمان جی آپ پر سکرین رک گیا ہے آیت 51 اللہ میرا ربی ہے اور تمہارا ربی لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے حازہ سراتم مستقیم یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا کبھی بھی اپنے آپ کو الہ نہیں بتایا لوگ بلکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت ہی کی طرف دعوت دیتے تھے آیت 52 جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں اس نے کہا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے تو میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں میری مدد کون کرے گا تو کہتے ہیں کہ بارہ لوگ تھے تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے اور انکاری کرتے رہے تو پھر انہیں آخر کار لوگوں کو ایک دعوت دی کہ ان میں سے جو لوگ اللہ کے راستے میں آنا چاہتے ہیں تو وہ نکل آئیں تو انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں میری مدد کون کرے گا تو کہتے ہیں کہ بارہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل گئے ہواریوں نے کہا ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں میری بہنوں کیا اللہ کو مددگار چاہیے کیا اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہیں ہمیں ضرورت ہے مدد کی یہاں مراد ہے اللہ کے دین کی خدمت جس کا ذمہ اللہ نے بندوں پر ڈالا ہے اہل ایمان پر ڈالا ہے پیغمبروں کو اس کام کے لئے بھیجا ہے پیغمبروں کو ایسے ساتھی عطا کے کہ جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا آمننا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے کیونکہ دین کی تبلیغ کرنے سے پہلے خود اپنے ایمان اور عقیدہ کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو گواہ اور آپ گواہ ہیں اور آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں پھر انہوں نے کہا کہ آپ گواہ رہے ہیں واشد بی انہ مسلمون اور آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں آیت 53 ربنا آمننا بی ما انزلت اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تُو نے نازل کی وَتَّبَعْنَ الرَّسُولَ اور ہم نے رسول کی پیروی کی اللہ ہم نے بھی رسول کی پیروی کرنے کریں فَقْتُبْنَا مَا شَاعِدِينَ تو تم ہمیں غواوں کے ساتھ لکھ لے اشارہ ہے نبی صلی اللہ کے ساتھیوں کی طرف کہ جس طرح وہ آخری پیغمبروں کے ساتھی ہوں گے ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں ہم بھی ان کی طرح اپنے پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ کے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف تدبیریں کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کرے یعنی بنی اسرائیل مان کر نہیں دیے اسلاح کی بجائی بگاڑ مزید بڑھتا گیا بلاخر نوبت اس بات تک پہنچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنانا لے گئے اور جب بس نہیں چلا تو بادشاہ وقت سے شکایت کر کے ان کو مروانے کی کوشش کی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کو محفوظ رکھا جس شخص نے ان کے خلاف مخبری کی تھی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی لوگوں نے اس کو سلیب پر چڑھا دیا اللہ تعالی نے فرشتے بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی وہ تدبیر کیا تھی یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا یعنی ان کی مایت سے اور ان کے زندے محول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے نکال لوں گا تجھے پاک کر دوں گا تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالہ دس رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا آج تیرا انکار کرنے والے زیادہ ہیں لیکن کل یہ مغلوب ہو جائیں گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ انکار کرنے والے مغلوب ہیں پھر تم سب کو میرے آخر کار میرے پاس آنا ہے اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے دنمیان اختلاف ہوا جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخر دونوں میں سزا دوں گا وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے عجر پورے پورے دیے جائیں گے خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں رکھتا ففٹی ایٹ ذالکا نتلو علیکا من ال آیات و ذکر الحکیم اور یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں آیت ففٹی نائن اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی نسال آدم کیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اللہ نے اسے تم دیا کہ ہو جا اور ہو گیا یہ اصل حقیقت ہے جو تیرے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو شک کرتے ہیں اب آیت سکسیون جو ہے آیت مباہلہ ہے اب یہ علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اے محبت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لانت ہے تو آیت مباہلہ کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک عفد آیا تھا آپ نے ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی واضح تعلیمات رکھی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ کے پیغمبر تھے ہمیں عبادت اللہ کی کرنا چاہیے اور دین کی ساری باتوں کو اور خصوصاً آل عمران کی آیت کو تلاوت کر کے ان کے سامنے رکھا اور پھر جب نہیں مانے تو پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ سچا ہے اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو ہم اپنے بچوں کو اور تم اپنے بچوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ اور پھر جھوٹے پر اللہ کی لانت پکارتے ہیں جب انہوں نے دیکھا یعنی عیسائیوں کے وقف میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سیدہ فاطمہ سیدنا حسن سیدنا حسین حضرت علی ربان اللہ تعالیٰ اجمعین کو لے کر آ رہے ہیں تو یہ لوگ ڈر گئے وہ کہنے لگے کہ ہم وہ صورتے دیکھ رہے ہیں کہ جو مطالبہ کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں یعنی اگر انہوں نے ہم پر بدوار ڈال دی تو پھر ہماری خیر نہیں یہ بلکل صحیح واقعات ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہانی اور وہ اللہ ہی کی بستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کارفرما ہے وہ العزیز اور حکیم ہے سکسٹیس تھری فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ مو مور جائیں فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ جانتا ہے مفصدین کو آیس سکسٹیس فَوْ قُلْ يَا آلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اب اہلِ کتاب کو ایمان کی دعوت جیت بھی جاری ہے کومن گراؤنڈ پر کہو اہلِ کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے دنمیان یقصہ ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائیں یعنی کومن گراؤنڈ پر بات کریں انہوں نے کس کو اپنا رب بنا رکھا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ مو موڑے تو صاف کہہ دو کہ گوار ہو ہم تو مسلم ہیں یعنی صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے اشہدو بیننا مسلمون اے اہلِ کتاب سیسی فار اے اہلِ کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی ناظر ہوئی ہیں پھر کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے تم لوگ جن چیزوں کا ان رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثے کر چکے ان معاملات میں کیوں بحثے کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علمی اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے مَا قَانَا عِبْرَاہِمُ وَيَهُودِيَوْا وَلَا نَسْرَانِيَن وَلَاكِنْ قَانَا حَنِیفًا مَسْلِمًا وَمَا قَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم یقصو تھے وہ ہرگز مشرقوں میں سے نہ تھے نمبر سکسٹی ہے ابراہیم سے نسبت رفنے کا سب سے زیادہ اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں اللہ صرف انہی کا حمی و ناصر ہے جو ایمان رکھتا ہے اے ایمان لانے والوں اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں رائے راز سے ہٹا دے حالانکہ ذرقیقت اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں اے اہلِ کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرے سوت البقرہ میں آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر بنی اسرائیل کو اہلِ کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی جارہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی تعلیمات اور صورت آلِ عمران میں خصوصی طور پر نصارہ کو اس بات کی تعلیم دی جارہی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کیونکہ آپ کسی بھی شخص کی دائت کا انثال اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں اور آخری نبی کو مانتا ہے کہ نہیں آیت نمبر سیونٹی ون اے اہلِ کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کے مجتبہ بناتے ہو کیوں جانتے بجھتے حق کو چھپاتے ہو وقالت پائے قسم من آہلِ کتابی اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ شام کو اس پر انکار کر دو شاید اس ترکیب سے یہ ایمان سے پھر جائے یعنی ان کا ایمان بھی دعویٰ ڈول ہو جائے جب یہ دیکھیں گے کہ پڑھے لکے لوگ دین سے دور جا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اس دین کی طرف آ رہے ہیں آیت نمبر سیونٹی ٹری نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو یعنی تاثب سکھاتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت مل جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ فضل و عشق اللہ کے افتیار میں جسے چاہے عطا فرمائے وہ وسیع نظر ہیں سب کچھ جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے کونسی آیت نمبر ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اچھا یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی بات نہ مانو یعنی تاثب سکھاتے ہیں نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اس کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا یہ کہ دوسروں کو تمہارے حضور پیش کرنے کے لئے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ فضل و عشق اللہ کے اختیار میں جسے چاہے عطا فرمائے وہ وسیع و نظر ہے سب کچھ جانتا ہے آیت نمبر سیونٹی کو اپنی رحمت کے لئے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے ترجیح دیتا ہے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پھر وہی فضیلت کی بات ہے اللہ سبحانہ اللہ کا فضل تو بہت وسیع ہے لیکن اس فضل میں سے جس کو جتنا چاہتا حصہ دے دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فلاں کو کیوں یہ سب کچھ دیے رکھا ہے اور مجھے کیوں نہیں دیا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تم میں سے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دیے اس کی تمنا نہ کرو یہ نہ دیکھو کہ دوسروں کے پاس کیا ہے ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کے پاس کیا ہے تو اللہ سے فضل مانگے تو اپنے لئے دعا کریں اللہمہ انی اصلکا من فضلکالعظیم اللہ میں تیرا عظیم فضل مانگتی ہوں اور خاص طور پر یہ دعا اس وقت پڑھیں گے جب ہم کو کسی کی خوبی سے بھلائی سے کسی کی نحمت سے حسد یا رشک ہونے لگیں یعنی جب آپ کے دل میں کوئی بات آئے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں تو فوراً اللہ تعالی سے مانگے کہ اللہ تعالی آپ مجھے بھی دے دیں اور اپنے بھائی یا بہن جس کے پاس دیکھتی ہیں اس کے لئے بھی مانگے کہ یا اللہ اس کی نعمتیں جو ہے اس میں برکتیں ہوں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر دے کہ اللہ نہیں دے سکتے اللہ تو دے سکتے ہیں وَاللَّهُ ذُّ الْفَدِّ الْعَظِيمِ سیمینڈی فائب وَمِنْ آلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَعْمَنُوا بِقِنْتَارٍ يُوَدِّهِ لَيْكَ وَمِنْ مَنْ اِنْ تَعْمَنُوا بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ لَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ اہلِ کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال ادا کر دے گا اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک بینار کے معاملے پر بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا اِلَّا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ یعنی اہلِ کتاب میں مختلف طرح کے لوگ ہیں اس سے ایک اہم نصیحت ہم کو ملتی ہے کہ لوگوں کو کسی قبیلے خاندان، خمبے یا کسی خاص نام سے اس طرح وابستہ نہ کرو کہ ایک شخص کی برائی اور ایک شخص کی غلطی کو سب پر چسپا کر دو جنرلائز، جنرلائز نہیں ہونا چاہیے یعنی عمومیت اختیار نہیں کریں کہ ایک نے غلطی کی تو آپ کہیں کہ آپ سبھی ایسے ہیں مثلا ہم ہوتا ہے نا کسی ایک گھر میں ایک ایسا تو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سارے ایسا ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کی اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معافضہ نہیں کوئی پکڑنی اور یہ بات اللہ کی طرف جھوٹ بول کر منصوب کرتے ہیں حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی آخر کیوں ان سے باز پرسنا ہوگی جو بھی اپنے احد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کے رہے گا وہ اللہ کا محبوب رہے گا آیت نمبر 76 بلا من اوفا بی اہدی والتقا آخر کیوں ان کے باز پرسنا ہوگی جو بھی اپنے احد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کے رہے گا وہ اللہ کا محبوب رہے گا کیونکہ پرحزگار لوگ اللہ کو پسند ہے تقوی کے ساتھ رہے وہ لوگ جو اللہ کے احد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قسمت پر بیٹھ ڈالتے ہیں تو ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ قیامت کے روز ان سے بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو پاک صاف کرے گا ان کے لئے تو بہت دردناک سزا ہے یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہر صورت پورا کریں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے تو نہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے آیت نمبر 78 ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زمان کا اُلٹ پھیر کرتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں اہلے کتاب کی کچھ خیانتوں کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی کتاب کو بدلتے ہیں تاکہ خود کو بدلنا نہ پڑے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب و حکم اور نبوت عطا کرے وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس تعلیم کا تقاضی جس کو تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو ربانی کیا ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں صورت العالی میں یہی سی صورت العالی میں کہ ربانی بننا یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ کرے کہ جہاں نماز نہ ہو رہی ہم نماز پڑھیں یعنی ربانی وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی دیکھے تو اس کو اللہ یاد آجائے اس کے طور طریقے اس کے عمل ایسے ہوں کہ دیکھنے والے کو اللہ یاد آجائے تو یہ ہے ربانی بننا قرآن پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے ربانی بننا رب والا بننا یعنی ربانی رب والا بننا اللہ کے قریب جانا اللہ کی نظر میں بڑا بننا اللہ ہمیں ربانی بنا دے رب والا بنا دے ہم اللہ کے قریب سے قریب ہوں اور اس قرآن کے ذریعے سجدوں کے ذریعے ہم قریب ہوتے ہیں اللہ سے اور اللہ کی نظر میں بڑے بن جائیں وہ ہرگیز تم سے یہ نہیں کہے گا کہ پیغمبر ہو یا فرشتوں کو اپنا رب بنا لو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تم کو خفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو ان ساری باتوں کی تدید ہے یہاں پر جو لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے غلط طور پر محصوب کر رکھی یا پیغمبروں کے ساتھ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں کے ساتھ اہد دیا آج ہم نے تمہیں کتاب حکمت اور دانش سے نواز آئے کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اس کی مدد کرنی ہوگی یہ اشارت فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اخرار کرتے ہو میری طرف سے اہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اچھا گوار ہو میں بھی تمہارے ساتھ گوار ہوں اس کے بعد جو اپنے اہل سے پھر جائے وہی فاسق ہے تو یہاں اصل میں اہل کتاب کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ سے کی ہوئے اہد کو توڑا ہے کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے آپ پر ایمان نہ لاکر کیونکہ ان کی کتابوں میں تو سب کچھ آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیت حالانکہ تم اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ وعدہ کر چکے ہو کہ تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پھر وہ اللہ کا دین چھوڑ کے کچھ اور چاہتے ہیں کہ کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اسی کے لئے سر تسلیم خم کیے ہوئے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہم اللہ کو مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہیں ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم اسمائیل اساق یاقوب اور اولاد یاقوب علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ عیسیٰ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رکھ کی طرف سے دی گئیں ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں پت البقرہ کے آخر میں بھی کیا پڑا تھا اور یہاں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ خواہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر تجزی دیئے لیکن تمہارا کام یہ نہیں کہ تم ان کو بڑا بتاؤ یا بناو تمہارا کام کیا ہے کہ ان کے درمیان فرق نہ کرو اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں اس فرماباداری اسلام کے سوا جو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر قفر اختیار کیا حالانکہ وہ خود اس بات پر گوائی دے چکے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے واللہ لا یاہد القوم الظالمین اور حالا کہ وہ خود اس بات پر گوائی دے چکے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں واللہ لا یاہد القوم الظالمین اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ایٹی سیون ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ انہیں مولت دی جائے البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ قبول کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرنے اللہ بچنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوئی ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں اسکرین پر وہ دیکھتے ہیں ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں اس آیت کی سلسلے میں ان اللہذین کفروا وماتوا وهم کفار فلنی یقبل من احد من الارضی ظاہبا ولم افتدہ بھی اولائکا لهم عذابن علیم وما لهم من ناصرین انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالی جانم والوں میں سے کم عذاب والوں سے فرمایا گا اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہیں تیرے لیے ہو تو کیا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ دے دے گا وہ کہے گا جی ہاں اللہ فرمایا گا میں نے اس سے بھی کم ترین چیز کا مطالبہ اس وقت کیا تھا جب تو آدم کی پوش میں تھا کہ تو شرک نہ کرنا میرا گمان ہے کہ اللہ فرمایا گا کہ میں تجھ کو جانم میں نہ ڈالوں گا لیکن تو نے شرک کے سوا باقی سب باتوں کا انکار کیا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے وہ اپنا کوئی مدادگار نہ پائیں گے تو اس سے پتا چکتا ہے کہ ایمان کا انکار کفر کا رویہ اختیار کرنا اللہ کی بات نہ مننا قیامت کے دن انسان کے لیے شدید حسرت کا باعث ہوگا اور وہاں کوئی بھی مال و دولت اور دنیا کے عوضے اور دنیا کی نعمتیں کام نہیں آئیں گی حتیٰ کہ اگر کوئی پوری زمین بھی سونے کی بھر کے اپنی جان چھڑانے کے لیے دینا چاہے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا دنیا میں انسان کو کتنا خرچ کرنے کے لیے کہا گیا کیا حکم دیا گیا ہے کوئی بہت سادہ نہیں کہا گیا کہ کلو وٹن و منٹ سونے خرچ کرو نہیں بہت کم لیکن اگر انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو پھر آخرت کے دن قیامت کے دن اس کی شدید پکڑ بھی ہوگی ہے وہاں کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی جن کو ہم دنیا میں سمیت رہے ہیں وہ دے کر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ قرآن اور سنت پر چلنے والا ہمیں بنا دے اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ کی آخری آیت ہے اس میں دعا ہے بہت جامع دعا ہے تو آمین کہتے جائیے گا آپ دعاوں پر وَإِنْ تُبْدُوا مَا بِنْ تُحْفُوهُ وَيُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانة ربنا وإليك المصير لا يكذرق الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أفطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاق جلنا به آمين 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 أُنْتَ مَوْلَا لَا تَنْشُدْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ورهن كي يزيم آيات موسیقی 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 دے جیسے کہ آج ہم نے پڑھا تھا وہ اونٹنی جو صحابی لے کے آئے تھے ان کے لئے اللہ نے فرمایا کہ ساسوں اونٹنیاں نوکیل کے ساتھ اس کے پاس ہوں گی اور پھر جنت کا راسہ اللہ انشاءاللہ اللہ نے ہمارے لئے آسان بنا دیا فرشتے جو فرشتوں نے ہمارے لئے پر بچھا دیا اللہ کو پتا ہے کوویڈ ہے ہم چل کے نہیں آرہے ہیں ہم نے شروع کیا تھا تو گھروں پر کرتے تھے تو وہ سب اللہ کی ذات سے امید ہے وہ عجل بھی ملنا ہے کہ فرشتوں کے ہم پر پر چل کے آئے ہیں انشاءاللہ اور جو ہے دوسرا ہم یہ دیکھنے اس حدیث میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں نا کیا ہے کہ اچھا پھر ہو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات نے ہمارے لئے مغفرت طلب کی یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں مشلیاں سمندر میں اور عالم کی فضیلت جو ہے عبادت عابد پر ایسی ہوتی جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر اللہ تعالی نے چاند کی طرح کہ میں فضیلت دی اور جو ہے علماء جو ہے انبیاء کے وارثیں کیونکہ نبی جو ہیں انبیاء جو ہوتے ہیں دھرم و دینار دنیا والوں کی طرح نہیں چھوڑتے ہیں بر کے علم چھوڑتے ہیں تو انہوں نے ہمیں علم کا وارث بنا دیا اور پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے علم نبی اور وراست ہے نبی سے پورا پورا حصہ لیا اور یہ وراست جو ہے وہ تو اللہ سے قریب کر دے گی دنیا کی وراست کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے علم کی وراست سے انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمیں اللہ ہمیں جنت الفیدوس میں عالی مقام عطا فرمائے آگ کے عذاب سے بچائی اور اس کا ہمیں بیپی نظر عطا فرمائے اور قرآن پہ اور سنت پہ چلنے والا بنا دے اور ایسا عالی درجہ کا جنت ہی بنا دے کہ ہم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر لیں دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اللہ میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائیں انہیں قالی نہیں لٹائے گا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرت حسنتوں وقینا عذابنات واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوہو الیک نشہدو شریف پڑھ لیتے ہیں اللہم و صلی اللہ ایک دور شریف پہ دس نعمتیں نازل ہوتی ہیں اللہم و صلی اللہ محمد و علی محمد کم ما صلیتا علی ابراہیما و علی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کم بارکتا علی ابراہیما و علی ابراہیما انکا حمید مجید سبحانہ ربکا رب العزتی امی یسفون و سلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمين ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبعالینا انکا انتا تواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الا انتا ناستغفرکا و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادہ زیادہ بہنوں کو آپ اس طرق دعوت دیجئے جو حلاوات و لذت آپ محسوس کر رہی ہیں اور جو عجر میں اور آپ سمیٹ رہے ہیں ہماری دوسری بہنیں بھی اس پر زیادہ زیادہ شامل ہو اور وہ بھی سمیٹے اور رمضان کی بہترین تیاری ہماری ہو جائے آمین یا رب العالمین انشاءاللہ کل لند تنال وربرا چوتھے پاریا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر میں آمین